ہاتھی دنیا میں زمین پر رہنے والا سب سے بڑا استندھاری جیب ہے یہ شاندار ہر کوئی ان کی عزت کرتا ہے سوائے شیر اور قدرت کے یہاں زیادہ پانی نہیں ہے اور نہ ہی سب کے لائک کھانا ہے ہاتھیوں کے اس گینگ کو یہاں سے پرواز کرنا ہوگا لیکن یہ اپنے ناتے رشتہ داروں کو نہیں چھوڑ سکتے کیا ان کی یہ وفاداری ان کے لئے جان لیوا ثابت ہوگی ہاتھیوں کا یہ گینگ یعنی جھنڈ ہوینگی نیشنل پارک میں رہتا ہے جو زمبابی کا سب سے بڑا گیم ریزرو ہے جلدی ہی یہاں ان کے لائک پانی اور چراغہ سوخ جائیں گے اس لیے یہ پرواز پانی پیتے ہوئے جائیں گے ان کے لئے پانی بہت ضروری ہے بیسک ہاتھیوں کو دن بھر میں 98 لیٹر پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور بڑے نوروں کو تو اس سے دو گنا پانی چاہیے مجبوری میں یہ کئی دنوں تک پانی پیے بینا رہ سکتے ہیں امید ہے کہ ابھی انہیں ایسا نہیں کرنا ہوگا اب بھی کئی جلکنڈ بچے ہوئے ہیں یہاں گینگ کے لیے اور راستے میں انہیں ملنے والے انہیں ہاتھیوں کے لیے بھی کافی پانی ہوگا لیکن مہینگی میں دھیر سارے ہاتھی ہے ان کی تعداد لگ بھگ پچاس ہزار ہے بارش کے موسم میں ہاتھیوں کے جھنڈ بکھر جاتے ہیں پرواز سے ان کے جھنڈ سیمیت علاقے میں جمع ہونے لگتے ہیں سب ہی گینگ ایک ہی جگہ کی طرف پڑھ رہے ہیں پتری بوتسوانہ میں چوبی ندی کی اور انہیں بہت لمبا فاصلہ تیہ کرنا ہے اس میں دو سپتاہ کا وقت لگ سکتا ہے یہ ہتھنی اگوائی کر رہی ہے یہ جھنڈ کی مکھیا مادہ ہے یہ اس کا گینگ ہے اس کے سموہ میں ہر سدس سے اس کا رشتے دار ہے یہ اس کا سب سے چھوٹا نر بچہ ہے اور یہ اس کی تین سال کی بہن ہے جھنڈ کے باقی سدس سے مکھیا مادہ کی بیٹیاں اور ان کی سنتانیں ہیں یہ ایک بڑا بہت بڑا سکھی بریوار ہے صرف دو طاقتیں ان کی زندگی تباہ کر سکتی ہیں پہلی طاقت ہے سوکھا اور دوسری طاقت ہے شیر شیروں کا یہ جھنڈ ہاتھیوں کے گینگ کا کال بن گیا ہے اور اس جھنڈ میں شیروں کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے مادائیں کشور ان کا لیڈر یعنی پرمکھ نر اپنے علاقے کی گشت لگانے گیا ہے یہ اور ان سارے شکاری ہمیشہ ایسے کھانے کی تلاش میں رہتے ہیں جو پورے جھنڈ کا پیٹ بھر سکے اور ایک چھوٹا ہاتھی بڑھیا ٹارگیٹ ہے لیکن یہ آسان شکار نہیں ہے ہوئینگی کے جلکونڈ سبھی جانوروں کے لیے اپرابد ہیں لیکن ہاتھیوں کے آنیمبر نہیں یہ گینگ اپنے جلسروتوں پر حق جما لیتا ہے یہ کسی کا ساتھ برداشت نہیں کرتے کسی کا بھی نہیں موسیقی 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 یہاں تک کہ مکھیا مادہ کا ننھا بچہ بھی جھگڑے میں اُلج گیا ہے یہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا یہ خود کو سمجھتا ہے لیکن اس کی آنٹی بڑی ہے یہ اور جھنڈ کی آنے مادائیں مل جل کر بچوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سمالتی ہیں سی آر بھی اپنے قسمت آزما رہا ہے پر زیادہ دیر کے لیے نہیں لیکن ننھے بچے کی بہن کو ابھی کوئی نہیں بچا سکتا یہ بیمار ہے یہ مچھروں سے ہونے والی کوئی بیماری یا آنٹوں کا روگ ہو سکتا ہے چاہے جو بھی ہو یہ پانی سے نہیں نکلنا چاہتی اور ننھا بچہ بھی نہیں نکلنا چاہتا اسے کھیلنے کے لیے ساتھی مل گیا ہے لیکن اب روانہ ہونے کا سمیں ہو گیا ہے دوسرا جھنڈ آ رہا ہے ان میں سے کچھ ہتھنیاں مکھیا مادہ اور اس کی بہنوں کی رشتے دار ہیں اس لیے یہ پانی میں حصے داری کر سکتی ہیں اور شیر بھی حصے داری کر سکتے ہیں لیکن یہ پانی میں نہیں بلکہ مانس میں حصے داری چاہتے ہیں چاہے وہ کیسا بھی مانس ہو لیکن جتنا بڑا ہو اتنا بہتر شیروں کے جھنڈ کا پرمکھ نر گشت سے واپس آ گیا ہے دو بہر ڈھل رہی ہے یعنی یہ شکار کا وقت ہے شیر اپنے پریوار کو سیدھے گینگ کے پاس لے گیا ان کے لیے کسی ویسک ہاتھی کو مارنا لگ بھگ ناممکل ہے یہ تو بچوں کو مارنا چاہتے ہیں کچھ بچے اب بھی دودھ پیتے ہیں اور انہیں کافی خطرہ ہے یہ شیر کافی قریب ہے کچھ زیادہ ہی قریب ہاتھی کبھی بھی کہیں بھی شکاریوں کو برداشت نہیں کرتے ہیں اور تب تو بلکل نہیں جب اپنے پریوار کی حفاظت کا ماملہ ہو یہ شیر کسی بچے کو جھنڈ سے الگ کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر پرمکھ مادہ یا اس کے گینگ کے کسی بھی سطح سے کاباس چلا تو یہ مُنکن نہیں ہوگا شیر جانتے ہیں کہ کب کوشش چھوڑ دیں چاہیے لیکن یہ پھر آئیں گے رات کے سمیں شیروں کا بلڑا بھاری رہتا ہے بہتر نظروں کے ساتھ یہ گھات لگا سکتے ہیں صرف انہیرہ ہی ایسی اُلجھن پیدا کر سکتا ہے شیر سمبھاوت شکار کی تلاش میں ہیں ابھی ہاتھیوں کے گینگ کی حالت کمزور ہے کسی نے مدد کے لیے پکار لگائے کیا یہ چھوٹا بچہ تھا؟ ہاتھیوں کے گینگ کو اپنے نقصان سے بھاو مات مک چوٹ لگی ہے لیکن چھوٹا بچہ نہیں بلکہ اس کی بہن شیروں کا شکار بن گئی ہے وہ بیمار اور کمزور تھی اور شیروں نے اس کا پائدہ اٹھایا ہاتھی شکار کی جگہ پر لوٹے اور ان کا شوک ترنت غصے میں بدل گیا میگا میجرہ میرہ آید میگا بیران 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 مکھیا مادہ نہیں چاہتی کہ اس کی بیٹی کو شیر کھائیں اور گینگ بھی یہ نہیں چاہتا لیکن یہ کچھ نہیں کر سکتا لیکن دیکھ اور انشٹ کی آشنگ کا مکھیا مادہ کو رات بھر ستاتی رہی ہے اس کا بچہ لاپتہ ہے وہ بھگدڑ کے دوران غائب ہو گیا تھا گینگ لگاتار اسے تلاشتا رہا لیکن ڈھونڈنے میں ناکام رہا یہ کھو گیا ہے اور اکیلا ہے ڈر اور بھوک سے اس کی حالت خراب ہے اسے اب بھی اپنی ماں کے دودھ اور پانی کی ضرورت ہے ان دونوں کی بینا یہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا شیر زندہ رہیں گے یہ ننھے ہاتھی کی بہن کی لاش کو اگلے چار سے آٹھ دنوں تک کھاتے رہیں گے یہاں کافی مانس ہے اس لیے یہ باری باری سے کھا رہے ہیں لیکن جب تک پورا جھنڈ اپنا پیٹ نہ بھر لے تب تک یہ لاش کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے انہیں کوئی جلدی نہیں ہے ایک خودڑ گد یہاں پہنچنے والا سب سے پہلا مردہ خور ہے اس کے بعد جلدی ہی وائٹ بیک گد بھی آ گئے لیکن یہ شیئر حسرداری نہیں کرنا چاہتے پانی کے گھٹتے ہوئے جلسروت بابونوں کے ایک جھنڈ کو یہاں کھینچ لائے ہیں یہ زیادہ پانی نہیں پیتے لیکن ہاتھی اتنی سی حسرداری بھی نہیں کرنا چاہتے یہ اب بھی ان کا جلکنڈ ہے بلکہ اب تو اور بھی زیادہ اپنا ہے ان کا پرواس ابھی رک گیا ہے مکھیا مادہ اپنے بچے کے بینا نہیں جانا چاہتی اور گینگ اپنے پروار کے مارے گئے سدسی کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے خوش قسمتی سے یہاں اب بھی کافی پانی ہے لیکن یہ زیادہ دن نہیں چلے گا اور اگر گینگ نے جلدی پرواز کرنا شروع نہیں کیا تو یہ ہاتھی بھی زندہ نہیں بچیں گے ایک اور جھمیلہ ہے ہاتھی کا ایک اور بچہ شیروں کے حملے میں مچی بھگدر میں زخمی ہو کر لنگڑانی لگا ہے گینگ کی سرکشہ نہ ہو تو اس کا مارا جانا تیہ ہے خوش قسمتی سے پرواز ڈال دیا گیا ہے شاید اسے ٹھیک ہونے کا وقت مل جائے لیکن اس کی رفتار بہت دھیمی ہے یہ پیچھے چھوٹ رہا ہے لیکن گینگ اسے چھوڑ کر نہیں جائے گا گینگ کے لیے پریوار اور اپنے بچوں کی سرکشہ ہی سب کچھ ہے یہ بچہ خوش قسمت ہے اس کی دیکھ بھال کرنے کیلئے اس کے رشتدار موجود ہیں مکھیا مادہ کے کھوئے بچے کے پاس کوئی نہیں ہے یہ اب بھی اکیلا اور گرم اور بھوک بیاس سے بے حال ہے اسے پانی ڈھوڑنا ہوگا اس کے بینہ یہ مر جائے گا لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ کہاں کھوچبین کی جائے شیر چوبیس گھنٹوں سے لگ بھگ لگاتار کھا رہے ہیں یہ ابھی کئی دنوں تک کھاتے رہیں گے نر ہمیشہ پہلے کھاتے ہیں اور اس کے بعد ماداؤں اور بچوں کو ماقہ ملتا ہے سخت کھال پھارنے کے بعد یہ پہلے نرم پیشو اور اندرونی انگوں کو کھاتے ہیں سب کا پیٹ بھر جانے پر اپنی باری کے لیے مردہ خور جیو آ جائیں گے جیسے گدھ لکڑ بگھے اور سیار سب کے کھانے کے بعد اندرونی سرک ہڈیاں بچیں گی یہ شکاریوں کے لیے ایک بھوج ہے لیکن مکھیہ مادہ اور اس کے پریوار کے لیے یہ ایک تراسدی ہے اس میں صرف یہی اچھی بات ہے کہ آخر کار جب شیر جائیں گے تو وہ ایک سبتاہ تک نہیں کھائیں گے اور ان کا شکار بننے والے جی ایک سبتاہ تک چین سے رہیں گے لیکن جب تک یہ یہاں موجود ہے شانتی نہیں ہو سکتی اور گینگ کو اب بھی چین نہیں ملا ہے یہ یہاں سے گزرتے ہوئے خاموشی سے سممان پکٹ کرتے ہیں مکھیا مادہ اب بھی پریشان اور ہتاش ہیں یہ اب بھی اپنی بیٹی کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے شام ہوتے ہی تھند کا دکھ ایک بار پھر غستے کی شکل میں پھوٹ پڑا شیر اب بھی ڈٹے ہوئے ہیں یہ لاش کو چھوڑنے کے لیے دیار نہیں ہے پرواز میں ہر دیری کے ساتھ ان کے لیے مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں رات کے سمیں بھی شیر لگاتار ٹھونس ٹھونس کر کھا رہے ہیں یہ شیرنی اپنے چھ سپتہ کے بچوں کے ساتھ لوٹی ہے یہ انہیں پہلی بار جھنڈ سے ملوا رہی ہے اور ان بچوں کو پہلی بار مانس کا سواد ملنے والا ہے شیرنی اپنے بچوں کے ساتھ بہت سابدھانی سے پاس آئی یہاں کے جھگڑے میں شاوک آسانی سے مارے جا سکتے ہیں دب دبے اور اکھرپن کے پردرشن کے بعد اسے کھانے کا موقع ملیا ہے بچے بہت دھہرے سے اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں اس میں کئی دن لگ سکتے ہیں اندھیرے میں کچھ آنکھیں انہیں دیکھ رہی ہیں گینگ نے آخر کار اپنے نقصان کو سویکار کر لیا ہے لیکن اس سے ان کا دکھ کم نہیں ہوا ہے شیرنی سنشت کرتی ہے کہ اس کے بچے سرکتے ہیں شیروں کے جھنڈ کی آکرامکتہ نے ہاتھیوں کو پریشان کر دیا ہے یہ سب کے لیے بہت تناؤ بھری رات ہوگی ایسا لگتا ہے کہ مکھیا مادہ کا بچہ زندہ نہیں بچا ایسا لگتا ہے کہ مکھیا مادہ کا بچہ زندہ نہیں بچا یہ زندہ تو ہے لیکن بہت کمزور ہے اور اس کا وزن کم ہو رہا ہے اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے یہ اپنی ماں کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم رہا ہے اس چھوٹے سے بچے کو یہ سب بہت بھاری پڑ رہا ہے اگر یہ شکاریوں سے بچ گیا تو ایک گرمی سے مارا جائے گا اسے پانی پینا ہے اور اپنے شریر کو تھنڈا کرنا ہے یہاں ایک لڑائی چھڑ گئی بچے ڈرگر بھاگ گئے یہ ایک زخم سے پریشان ہے اس سے اسے شکار کرنے میں دقت ہو رہی ہے لیکن مادائیں سنشت کرتی ہیں کہ اس کا پیٹ بھرا رہے اور جنگل میں ہے اور جانور اس کی قیمت چکا رہے ہیں ہاتھیوں کے گینگ نے اپنا پرواز پھر سے شروع نہیں کیا ہے اس سے زخمی بچے کی ٹانگ کو ٹھیک ہونے کا موقع مل گیا ہے اب پانی پہلے سے کم ہے اور سب کا دھیرے بھی کم ہو گیا ہے اب یہاں زیادہ غصہ زیادہ آکرامکتہ دکھ رہی ہے خاص کر جوان نروں میں اب غصبیٹھیوں کو زیادہ برداشت نہیں کیا جاتا پرواز کر رہا ایک جھنٹ اپنی پیاس بجھانے آیا ہے یہ بھی ہاتھی ہیں اس لیے انہیں پانی پینے دیا جا رہا ہے اس جھنٹ کے کچھ صدت سے یہاں موجود گینگ کے رشتے دار ہیں لیکن یہاں ہاتھیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور پانی بہت تھوڑا ہے مکھیا مادہ کی بیٹی کی لاش میں صرف ہڈیاں بچی ہیں آخر کار اب گدھوں اور اسیار کی باری ہے ایک نر اپنا سممان پرکٹ کرنے آیا ہے اس نے اسے سنگھا اور اپنی سنر سے دھیر اسے چھوا یہ سہانو بھوتی پرکٹ کرنے اور دکھ کو محسوس کرنے کا سنگیت ہے اور پھر یہ خاموشی سے آگے باڑ گیا مرطکوں کو بھولایا نہیں جاتا نہ ہی پرباد کیا جاتا ہے بچے کھچے حصے کو ختم کرنے کے لیے لکڑ بگھوں کا ایک جھنڈ یہاں آ گیا ہے ان کے کھانے کے بعد یہاں کچھ نہیں بچے گا ہڈیاں بھی نہیں شیر کنارے بیٹھ کر سب کچھ دیکھ رہے ہیں لیکن ہاتھی نہیں دیکھ سکتے خواست کر مکھیا مادر ہاتھیوں کے گینگ کی ہتاشا ایک بار پھر شیروں کے جھنڈ کے پرتی غصے میں بدل گئی ہے الویدہ یہ بہت مشکل الویدہ ہے یہاں شوک منانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا ہے اور یہ مکھیا مادہ کے بچے کو ڈھوننے میں بھی ناکام رہے ہیں ہاتھیوں کے گینگ نے کافی کچھ دھیلا ہے لیکن اب وقت ختم ہو رہا ہے ابھی انہیں کافی فاصلہ تیہ کرنا ہے اب یہاں سے روانہ ہونے کا وقت ہے ہاتھیوں کا جھنڈ چلا گیا اگر کوئی چھوٹ گیا تو وہ اس بچے کی طرح ختم ہو جائے گا سی آر اس امید میں اس کے پیچھے ہی گھوم رہے ہیں کہ یہ ان کا اگلا کھانا ہوگا لیکن اس پر شیروں نے قبضہ کر لیا ہے لیکن اس پر شیروں نے قبضہ کر لیا ہے خوینگی کے ہاتھیوں کے لیے یہ ایک لمبا پرواز تھا راستے میں ان کے جھنڈ اپنے رشتہ داروں کے دوسرے سموکوں یعنی رشتہ داروں کے پریواروں کے ساتھ مل گئے ہیں یہ ان کے ساتھ دھول بھرے ایسے علاقوں سے گزرے ہیں جو پہلے پانی سے بھرے ہوئے تھے اب یہ جلکنڈ بہت بھیڑ بھار والے چھوٹے چھوٹے گڑھوں میں تبدیل ہو گئے ہیں ان میں سے ایک ہاتھی مکھیا مادہ کا بچہ بھی ہے ایک دوسرے جھنڈ نے اسے دیکھ کر اسے اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے یہ بچہ خوش خسمت تھا ہاتھیوں کی اتنی بڑی تعداد اور پانی کی کمی کے قارن سب کو ندی تک پہنچنے کی جلدی ہے ان کا انتیم مقام اب صرف کچھ دنوں کے فاصلے پر ہے جلکنڈ پر ایک اور گینگ بھی تھا یہ مکھیا مادہ کا جھنڈ ہے اس کے بچے نے اپنی ماں کو پہچان لیا یہ ملن بڑا سکھت ہے پورا پریوار اس کا سواغت کر رہا ہے پر یہ بچہ پھر سے اپنے پریوار سے نہیں مل پائے گا کوئی بھی پریوار اس کا سواغت نہیں کر رہا ہے مکھیا مادہ کے بچے کے وپریت یہ خوش خسمت نہیں تھا اور ایسا یہ اکیلا نہیں ہے جلکنڈ لگ بھگ سوک چکے ہیں اس گڑھے میں اب پینے لائک پانی نہیں بچا ہے یہاں صرف کیچڑ ہے اور اس سے ایک نیا خطرہ ہے یہ بچہ فس گیا ہے اس کی ماں اسے بچانے کی پوری کوشش کر رہی ہے بچہ جتنا زور لگاتا ہے اتنا دھستا جاتا ہے یہ دلدل جیسا ہے ماں نے اپنے بچے کو پھر سے کھڑا کر دیا لیکن صرف ایک پل کے لیے اب کوئی امید نہیں ہے کچھ کلومیٹر دور ایک اور بچہ کیچڑ میں فسا ہوا ہے اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے لیکن یہ اکیلا نہیں ہے یہ خطرہ محسوس کر رہا ہے لیکن فسا ہوا اور لاچار ہے اس تیندوے کے ساتھ ایک مادہ بھی آ گئی ہے لیکن فیلحال مادہ کی زیادہ دلچسپی میلن میں ہے نر اس کھانے کے موقع کا لالچ نہیں روک پا رہا لیکن یہ آسان ہے بادل گھرنے لگے ہیں اور ہاتھیوں کی امید مکھیا مادہ اور اس کا لگ بھگ پورا پروار یہاں تک پہنچ گیا ہے یہ اگلے چھے مہینے تک یہیں رہیں گے یہاں ڈھیر سارا پانی کھانا اور ڈھیر سارے ساتھی موجود ہے موسم بدلنے کے ساتھ ہی یہ صدیوں پرانے راستے سے چوبی سے مہینگی تک آنے جانے کا سفر دیکھ کرتے رہیں گے ان کا پروار لگاتار بڑا ہوتا جائے گا اور بہت بڑا ہو جانے پر یہ مٹ جائے گا اور پھر سے بڑا ہونے لگے گا بہت 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 بہ